امیش پال ہتیگان میں نامجد اتیق احمد کی ایک قریبی کے مکان پر سرکار کا بلڈوزر چلا پریاغ راج وکاس پرادی کرن نے سفدر کے مکان کو گرا دیا ہے اس پر پی ڈی اے کا کہنا ہے کہ مکان کا نقشہ پاس نہیں تھا سفدر کو گئی بار نوٹس بھیجا گیا جواب نہیں ملنے کے بعد کاروائی کی جا رہی ہے وہیں سفدر نے کہا کہ مسلم ہونے کے ناتے پشاسن نے کاروائی کی ہے میرے مکان کا نقشہ پاس ہے غیر قانونی طریقے سے مکان ہی رہ گیا یہ مکان کریلی میں ساٹھ فٹ روڈ پر ہے اس کاروائی کے سمیں وہاں پر بڑی سنکھیا میں پولیس فورس تینات تھا سفدر کی جانسن گنج میں اسلحے کی دکان ہے اروپے کی سفدر اتیق کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا اتیق کا لیسنسی اسلحہ بھی سفدر کے ہاں رکھوایا گیا تھا سی ایم یوگی آزی دینات نے ویدان صبح میں اعلان کیا تھا کہ مافیا ان کو مٹی میں ملا دیں گے اس کے بعد پولیس کو پشاسن ایکشن میں دکھ رہی ہے پہلے اتیق احمد کے پیٹی کے ڈرائیور ارباس کو مطبیل میں ڈھیر کیا گیا اس کے بعد اتیق احمد کے قریبی زفر احمد کے چکیا اسیت مکان کو بدوار کو بلڈوزر سے ڈھا دیا گیا تھا بدوار صبح مافیا تیق احمد کے قریبی زفر احمد کے دو منزلہ مکان کو اپری آگراز ویقاس پرادی کرن کی ٹیم نے بلڈوزر سے گرہ دیا تھا دو سو ورگ گج میں بنے اس آلشان مکان کی قیمت تین کروڑ روپے تھی اتیق احمد کا مکان دوزار بیس میں جب ڈھایا گیا تھا تب زفر نے ہی اس کے پریوار کو یہاں پناہ دی تھی شاہستہ بروین اپنے پیٹو کو لے کر اسی مکان میں رہا کرتے تھی اومیش پالہ دیگان کے دن شوٹروں نے اسی مکان میں پناہ لی اور بعد میں الگ الگ فرار ہو گئے یوگی ادنا سرکار نے پور سانسد اور مافی آتیق احمد کو اب تک پندرہ سو کرر روپے کی آردھیک چوٹ موج آئی ہے اب اومیش پالہ دیگان میں تیرہ شوٹروں نے جس طرح سے گھٹنا کو انجام دیا ہے سی ایم یوگی کا میسے صاف ہے یوگی ادنا نے ویدان صبح میں اکلیش کو دو ٹوک جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ مافیہ کو سپاہ نے پوشت کرنے کا کام کیا ہے لیکن ہماری سرکار انہیں مٹی میں ملا دے گی اب پی ڈی اے اومیش پالہ شوٹ آؤٹ کان میں شامل سبھی شوٹروں ان کے مددگاروں کی سمپتیوں کی لسٹ تیار کر رہی ہے پی ڈی اے میں اس پر دن رات کام ہو رہا ہے اب پی ڈی اے شوٹروں کے ایک گھر اور سمپتیوں کو مٹی میں ملانے کا کام کرنے چاہ رہی ہے